اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک حساس موضوع کے حوالے سے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے اور میڈیا میں بھی جب اس کے پر بات کی جاتی ہے تو شاید اشاروں کنائوں میں ہی اس کا ذکر ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں بی بی سی کے ایک رپورٹ تازہ ترین شایع ہوئی ہے شاید اس وقت بھی ان کی موجود ہوگی بی بی سی اوڈو کی اور وہ ہے ایک مشہور انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین مکڈونلڈ کے حوالے سے کہ ان کے مینجرز اپنے ماتحت کام کرنے والی خواتین جو امپلائیز ہیں ان کو حراث کرتے ہیں اور ان کو غیر ضروری طور پر تنگ کرنا اور ان کے حوالے سے جنسی جملے بازی اور رشتہ لنگے ذرکات و سکنات کے ساتھ کی جاتی ہیں اور اس حوالے سے بہت سے جو ان کے سابقہ ملازمین تھے انہوں نے جب مکڈونلڈ کی انتظامیہ سے شکایت کی روجو کیا تو ان کی داد رسی نہیں کی گئی لیکن اس کے باوجود برطانوی جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر ایکشن دیا بی بی سی کی ریپورٹ کے اوپر بھی اور مکڈونلڈ نے خود بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات جو ریپورٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے مکڈونلڈ تحقیقات کر رہا ہے اور اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا اچھا جب ہم اس کی تفصیلات مزید دیکھتے ہیں تو وہ کافی ہولاک اور تفصیل تکلیف دے قسم کی تفصیلات سامنے آتی ہیں یعنی جو خواتین ملازمین جنہوں نے انکشاف کیا اور جنہوں نے اپنی شکایت کی مختلف ایجنسی حراسانی کے واقعات کے حوالے سے تو تکلیف کافی تکلیف دے تفصیلات ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو مطلب ناپسندیدہ طریقے سے چھونا ان کو اپروچ کرنا ان کو مختلف قسم کی پیش کشے کرنا جو مناسب نہیں اور اسی طرح ملازمت کے حوالے سے ان کے جو ٹیوٹی آورز ہیں وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھے ان کے شفٹ انچارج کے ہاتھ میں تھے اور مینیجرز وغیرہ کے ہاتھ میں تھے ان کی ترقیہ کرنا ان کی تبادلے کرنا تو جن لوگوں کو شکایت کی جاری تھی بنائی طور پر وہی لوگ ہراسانی میں ملوست ہے اچھا یہاں پر جو کچھ چیزیں سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایک واقعہ اور ایک کمپنی ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے جسے اور اسے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کمپنی نے خوبی افسوس کا احسار کیا ہے جیسی بڑی کمپنی میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ایسے لا تعداد دیگر چھوپی کمپنیاں اور ادارہ جات پرائیوٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں جہاں پر ہمیں اس قسم کے روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم بظاہر ان چیزوں سے پہلو تہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز رک نہیں رہی ہوتی بلکہ جو متاثرہ فرد ہے وہ شدید تکلیف کا سے گزر رہا ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اس سے ملتے چلتی ایک اور کچھ عرصے پہلے خبر شایہ ہوتی گارڈین میں جہاں پر مشہور کافی کمپنی سٹار بکس کے ملازمین کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ کمپنی کے وہ کھیت جہاں سے وہ بین کافی بین جو ہم تک پہنچتا ہے کینیا سے اور دیگر ممالک سے فریقی ممالک سے بنیاد طور پر وہ آتا ہے اور وہاں پر کام کرنے والی جو خواتین انتہاں استحصال کیا جا رہے ہیں یعنی کہ ہم کو اس کھیت میں ملازمت کے عوز جنسی خواہشات پورا کرنے کا کہا جاتا ہے اور بہت معمولی معافضے پر وہ لوگ ہائر کیے گئے ہیں اور اتنے معمولی معافضے پر ہونے کے باوجود آہ کیونکہ وہاں پر عربت بہت زیادہ ہے اور لوگ مجبور ہیں تو ان کو اس طرح کی خواہشات اپنے جو آجیریا ٹھیکے دار ہیں ان کھیتوں کے وہ پوری کرنی پڑتی ہے اور پھر بعد میں یہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں یہ آہ ترکی آفتہ ممالک اندر آپریٹ کرتی ہیں اور وہاں پر اپنی پروڈکٹس جو ہیں نسیل کرتی ہیں لیکن بہائنڈ سین جو ان کے خریدار ہیں کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں جن میں اور آپ بھی ایک ان میں شامل ہیں ہم ان حقائق سے واقف نہیں ہوتے یعنی کہ ہمارے سامنے کاؤنٹر پر کھڑی جو خاتون یا مرد ملازم موجود ہے اس کے ساتھ کی طرح کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے بظاہر کلائنٹ کا اسے کو تعلق نظر نہیں آتا لیکن میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کلائنٹ کو بھی اپنی طرف سے ایک ویجلنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے برینڈز کا ایسے مصنوعات کا آہ بائیکار تو شاید کرنا بہت زیادہ ایک بڑی بات ہوگی لیکن کم از کم ہم اس حوالے سے ایک اویرنس بیدار کرنا اور ان لوگوں سے ایک جہتی کرنا اور ان موضوعات پر بات کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے بحیثیت ایک کسٹمر بحیثیت ایک لائنٹ کے پوائنٹ افیو سے یعنی میں بزاتے خود کسی ایسی کمپنی کے ساتھ یا کسی ایسی کمپنی کا بزنس بڑھانے میں یا اس کو فائدہ پہنچانے میں مددگار ثابت نہیں ہونا چاہوں گا جس کے بیک اینڈ پہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر ملازمین کا استحصال کیا جا رہا ہے وہ ان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ جنسی استحصال ہی ہو بلکہ اگر کسی کو کام کے حوالے سے تنگ کیا جا رہا ہے کوئی ایچ آر پالیسیز ایسی ہیں جو ان سے زائد کام لے رہی ہیں مقررہ وقت سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ وقت لے رہی ہیں یا جہاں کئی پر چائل لیبر ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو آج کے دنیا میں ناقابل قبول ہیں یعنی صرف خواتین ہی کا نہیں مردوں کا بھی استحصال کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جتنی بیداری پھیلانے کے ضرورت ہے وہ پھیلائی نہیں جا رہی یعنی کارپورٹ سیکٹر میں جس طرح سے ملازمین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق پامال کیا جاتے ہیں تو بظاہر جو پیش کردہ مسنوعات یا جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے ان کو دیکھتے ہوئے کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اتنی بڑی کمپنی یا سٹار بکس ہے یا کوئی اور بڑی کمپنی ہے وہ اس قسم کی پریکٹس میں بھی ملابس ہو سکتی ہے لیکن جب ہم اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں ان کی پروڈکٹس کو بھی اسی انداز میں ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور جب اگر ان کو استعمال بھی کر رہے ہوں تو باہرحال اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ جو ملازمین ہیں وہ انسان ہے اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا ان کو ریسپیکٹ کرنا بطور ہیومن بینگ بطور سیولائز سیٹیزن ایک اہمیت کی حامل بات ہے اور میرے خیال میں اس میں جتنا زیادہ زور دیا جائے اتنا کم ہے اور اسی طرح سے میرے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے اور مختلف بڑی کمپنیز فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدوروں اور لازمین جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ بطور انسان ممکن ہو سکے گا تو امید ہے آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا ضرور بتائیے گا کوئی کیسا لگا آج کے لیے بھی اس نئے اللہ نے کے بعد